راشپتی کے ابھی بھاشن کے ساتھ ہی آس سنسط کے بجٹ ستر کا آغاز ہو گیا بجٹ ستر کے پہلے دن راشپتی پرنم مکھر جی نے اپنے ابھی بھاشن میں نرین مودی سرکار کی اپلبدیوں کو پیش کیا انہوں نے ہر طبقے کو فائدہ پہنچانے والی کین سرکار کی اجناؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتی ہے راشپتی نے پاک ارکرت کشمیر میں بھارتی سینہ کی اور سے کی گئی سرچکل سٹرائک کی بھی پرشنسہ کی سوچھ بھارت بھیان کا ذکر کرتے ہوئے راشپتی نے کہا کہ اس کے تحت تین کروڑ سے زیادہ ٹوائلٹس بنائے جا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ سوچھ بھارت مشن جن آندولن کا روپ لے چکا ہے راشپتی نے پردھان منتری اجولا یوجنا کبھی ذکر کیا وہیں چناؤں کے لیے کر انہوں نے کہا کہ بار بار چناؤں ہونے سے وکاسکار رکھ جاتے ہیں سامانے جن جیون است ویست ہو جاتا ہے اور لمبی چناؤں ڈیوٹی سے مانوس انسادھن پر بوچ پڑتا ہے سرکار لوگ سبہ اور راج کی ودان سبہوں کے ایک ساتھ چناؤں کروائے جانے کے وشے پر رچناتمک دشتی سے وچار ویمرش کے جانے کا سواگت کرتی ہے راشپتی نے آتنگواد کے مدعے پر کہا کہ بھارت ان شکتیوں کے ان مولن کے لیے ان دیشوں کے ساتھ مل کر سکریہ روپ سے کارک کر رہا ہے تو راشپتی کے بیباشرن کے ساتھ یہ بجٹ ستر کی شروعات ہو گئی ہے آج اور راشپتی نے اپنے انتیما بیباشرن میں کئی مدعوں پر اپنی بات رکھی اور کل عام بجٹ پیش کیا جائے گا وہیں اس بار کا بجٹ خاص ہے کیونکہ پہلی بار ریل بجٹ عام بجٹ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے دیکھتے رہیے ٹی بی لائک